بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جیسا کہ آپ نے تھمنل تو دیکھی لیا ہوگا کہ آج آپ کے ساتھ ویزا کی ریسپی شیئر ہو رہی ہے تو چلتے ہیں آپ ٹائمز آیا کیے بینہ آپ کو ریسپی دکھاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو چلتے ہیں ریسپی کی طرح سب سے پہلے ہمیں جو انگریڈینٹ چاہیے وہ سب آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے ہمیں دو کپ میدہ چاہیے اور ون ٹی سپون جو ہے ہمیں شگر چاہیے ون ٹی سپون ہمیں نمک چاہیے یعنی کہ سالٹ چاہیے اور ون ٹیبل سپون جو ہے ہمیں ملک پاورڈر چاہیے اور ایک گلاس ہمیں جو چھوٹا والا وہ دودھ کا چاہیے اور ساتھ میں ہمیں ایس چاہیے تھوڑی سی ون ٹی سپون ڈال دیں آپ پر ایک کیوب ہمیں بٹر چاہیے یہ تمام انگریڈینٹس ہیں جو آپ نوٹ کرنے چاہے تو سکرین شاٹ لے لے چاہے تو آپ ایسے ہی نوٹ کر لیں ان کو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ تمام انگریڈینٹس کو مکس کرتے جائیں گے بیچ میں ڈالتے جائیں گے اچھا آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بٹر آپ نے پہلے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے دودھ ڈالنا ہے دودھ پہلے ڈالنے کے بعد بٹر نہیں ڈالنا ہشک دودھ ڈال سکتے ہیں دوسرا جو دودھ یہ والا ہے یہ آپ نے بعد میں ہی ڈالنا ہے سارے انگریڈینٹس ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح مکس کر کے جس طرح ہم آٹا گھونتے ہیں اس طرح گھونتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا دودھ آپ نے مقدار میں اس میں ڈال کے اس طرح کی ڈو آپ نے بنا لینی ہے ٹھیک ہے یہ ڈو آپ نے کسی باول میں جیسے کہ میں نے کور کر کے پلیٹ سے رکھ دیا اگر آپ کے پاس پلیٹ نہیں ہے ایسے کور جس طرح ہوتے ہیں باول تو ان میں کور کر لیں جس طرح آپ کی مرضی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پیاز لے لیا اس میں چکن اور یہ کریم ایڈ کر دی ہم لوگوں نے کیونکہ ملائی بوٹی ہم نے پیزا بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے دہی ایڈ کرنا ہے دہی آپ ایڈ کر لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دہی اور کریم کا جو مکسچور بنے گا وہ اچھا سا ہونا چاہیے بلیک پیپر ڈال لیں اور پھر اس کے بعد میں اس میں زیرہ ایڈ کر رہی ہوں آپ زیرہ بھی ڈال دیں بلیک پیپر ڈال دیں درفر مرچ ڈال دیں دڑا مرچ ہوتی اور اس کو اچھی طرح مکس کریں اور مسائلہ اگر آپ کو کوئی ایڈ کرنی ہے تو آپ کر لیں نہیں کرنے تو اس طرح بھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سائیڈ پہ کرنا ہے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تھوڑا سا مطلب روم ٹمپریچر پہ آ جائے گا اس کے بعد ہم نے دو کو بیل لینا اس کے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کیے میں زیتون لے رہی ہوں پیزا ساو سارگرنوں میں ایڈ کر رہی ہوں اور کیچپ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں آپ کی اپنی مرچی ہے دو ہم نے دو گھنٹے کے لیے رائز کر کے رکھی تھی اس کے بعد ہم نے اس پہ فنگر مار کے چیک کرنا ہے ہماری فنگر صحیح سے اندر جا رہی ہے چپک نہیں رہی تو ہماری ڈال رائز ہو جائے اچھا جی جب بھی بیکنگ کرتے ہیں بیکنگ کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو پری ہیٹ کرنا پڑتا ہے جو بیکنگ آون ہے جو آون میں بناتے ہیں وہ آون کو پری ہیٹ کر لیں جو پتیلے پہ بناتے ہیں وہ پتیلے پہ کرتے ہیں تو چلے ہم پری ہیٹ پہ لگا دیتے ہیں ہم دس مینٹ اس کو پری ہیٹ کریں گے آون کو تب تک ہم جو اپنی ڈو ہے ہم نے اس کو ہم بیل لیتے ہیں میں نے اس کے تقریباً تین سے حصے کیا آپ چاہے تو دو کر لے کچھ کو موٹی ڈو پہ زند ہوتی ہے کچھ کو پتلی پہ زند ہوتی ہے اور میں نے تین پیزے بنائے اس ڈو سے تو میں ان کو بیل رہی ہوں دیکھیں جی میں نے جو ہے اتی سی روٹی بنا لی پیزا کی مطلب کے بیل لیا اس کو اور بیکنگ ٹرے میں میں نے اس میں جس میں ڈالنا ہے اس کو گریز کرنے نہا آئل سے برش کی مدد سے اور یہ میں پیزا سوس ہے اس کے بعد جو ہم نے ملائی بوٹی چکن تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چیز اور آلیوز وغیرہ سب کچھ ڈال دینا ہے اور اگر آپ نے کچھا پیاز ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں نے نہیں ڈالنا تھا کیونکہ ملائی بو ملائی بوٹی میں اچھا نہیں لگتا اس کے بعد اور گینوس پہ اور میں مایونیز جو مایو سوس ہوتی ہے وہ ایڈ کری ہوں مایونیز نہیں کر رہی کچھ لوگوں کو مایونیز نہیں پسند ہوتی مجھے بھی نہیں پسند اس طرح پیزے میں تو یہ دیکھیں جی میں نے ساری ٹوپنگ وغیرہ اس پہ کر دی اور اس کے بعد ہمارا جو آون ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم آون میں یہ رکھ دیا ہے اور اس کو تقریبا ہم نے پندرہ منٹ تک بیک کرنا ہے ون ففٹی ڈگری پر ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی بیک ہے اللہ ملائی بیگ کرانے کے بعد بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے پیزا بیک ہو چکا ہے بہت ہی یمی پیزا تھا اور بہت ہی مزے کا تھا کٹ کر کے پیزا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے بہت اچھا بیک ہوا تھا اور کیسی لگی آپ کو میری ریسپی مجھے ضرور بتائیے گا چلی تھی اب آپ سب مجھے اجازت دیجئے اور اسی طرح مجھے پیار دکھاتے لیے گا اگر میری بلوکز اب سب کو پسند آتے ہیں تو اپنی قیمتی ریکلہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا سپورٹ کیا کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے جو نیو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل اکن کو پریس کر دیا کریں انشاءاللہ نیکس نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو چلتی ہوں لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے لائک کمنٹ ضرور کرنا ہے تو چلتی ہوں نئی ویلوک کے ساتھ آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ لینے کے بعد